پی ڈی ایم کے سر براب علانہ فضل الرحبان کی جاتی عمر آمد مریم نواز اور حمزہ شہباز نے استقبال کیا تینوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال پی ڈی ایم کے آئندہ کلاح عمل اور لانگ مارچ پر بھی مشاورت جرائے کے مطابق مریم نواز نے عید کے بعد لانگ مارچ کی تجویز دے دی پیپلز پارٹی کے استیفے نہ دینے پر بھی گفتگو اس بات پر رہنماؤں کا اتفاق پایا گیا کہ لانگ مارچ ملتوی ہونے سے آپوزیشن کو سیاسی نقصان پہنچا عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بھی غور پیپلز پارٹی کو کسی صورت نظرانداز نہ کرنے کا فیصلہ مولانا کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے خلاف حکومتی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے فضل رحمان اقتدار سے دوری اور پی درپے شکستوں کا غم دور کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رکھے ہیں پر دوست آشکوان کہتی ہے مولانا جالی راج کماری کے سامنے حاضری ضرور دیں لیکن پہلے بزدار حکومت کے قائم کردہ ویکسینیشن سینٹر سے اپنی ویکسینیشن کرائیں حکومت مولانا کی ویکسینیشن کرنے کی منتظر ہے گوونس ان کہتے ہیں پی ڈی ایم تو ہے ہی نہیں اس پر بات کرنا ہی فضول ہے یوسف رضا گلانی کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا صادق سنجرانی اپنی مدت پوری کریں گے پی ڈی ایم کی تحریک کو دس پارٹیاں چلائیں نو یا تین پارٹیاں چلائیں یہ تحریک کامیاب ہوگی عید الفطر کے بعد ارجمانوں اور گالی گلوچ برگیڈ کی اٹکیلیاں ختم ہونے والی ہیں لیگ رہنمار رانہ سناؤلہ کی میڈیا سے گفتگو کہا انشاءاللہ لانگ مارچ ضرور ہوگا ان کا علاج ہی لانگ مارچ ہے ان کے سر پر بیٹھنا ہوگا لانگ مارچ اس طیفوں کے ساتھ ہوتا ہے یا اس کے بغیر پی ڈی ایم اس کا فحصہ کرے گی وزیر علیہ پنجاب اسپان بزدار کہتے ہیں کرپشن کے ناسور نے ملک کو کھوکھلا کر دیا کرپشن کرنا ملک اور قوم سے غداری کے مترادف ہے ماضی کی حکومتوں نے کرپشن کو پنپ نے دیا پنجاب کو کرپشن فری بنانا میرا میشن ہے کرپٹ افسروں اور احلکاروں کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں کرپشن کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی جاری رہے گی معاملے خصوصی اطرات پنجاب فردوسہ شکاوان کی جناس پتال کراشی آمد دہنما تحریک انصاف حلیم عادل چیخ سے ملکات میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت کا کردار بری طرح بے نکاب ہو چکا حلیم عادل چیخ بہادری سے مشکل حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں تحریک انصاف پاکستان کی معاشی شہر رکھ کو ترقی دے گی اگلے الیکشن میں سندھ پی ٹی آئی کا قلعہ بنے گا وفاقی وزیر تا شبلی فراز کہتے ہیں حلیم عادل شیخ کو سندھ حکومت کی کرپشن اور اندھیر نگری کو بے نقاب کرنے کی سزا دی جا رکھی ہے جمہوریت اور اظہار رائے کا لا گل اپنے والے سندھ کے اپوزیشن رہنما کی آواز کو خاموش کرنا چاہتے ہیں جہاں محرومیاں زیادہ ہوں گی وہاں دشمن کا وار چلے گا پاکستر زمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کی کوئیٹا میں میڈیا سے گفتگو کہا دشمن کو پتا ہے کہ بلوچستان اور کراچی میں محرومیاں ہیں لیکن کراچی اور بلوچستان کے لوگ اتنے ہی محبے وطن ہیں جتنے ملک کے دوسرے حصوں کے لوگ ملک بھر میں کرونا کی حلاقت خیزیاں جاری ایک دن میں مزید چوالیس افراجان کی بازی ہار گئے اموات کی مجموعی تعداد تیرہ ہزار آٹھ سو تین تالیس ہو گئی چوبیس گھنچے میں تین ہزار چھے سو سٹھ سٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے فال کیسز کی تعداد اکتیس ہزار ایک سو ساتھ ہو گئی کرونا کی بگڑتی صورتحال ان سی او سی کا اجلاس کل طلب سمارٹ لوگ ڈاؤن میں اضافے کا فیستہ متوقع اسلام آباد میں دفعہ ایک سو اچھاسی لگانے کی تجویز بھی پیش کی جائے گی اسلام آباد راول پھنڈی لاہور پنجاب کے دیگر شہروں اور کی پی میں آج بھی ہفتہ وار لوگ ڈاؤن دکانیں، مارکٹیں، شاپنگ مالز اور ریسٹرنٹس مکمل بند صرف اشیاء خردنی، میڈیکل سٹورز، پھل، سبزی اور دودھ دہی کی دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت ہے لاہور میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر ترے سٹھ دکانیں، سٹورز اور میریج ہالز کو سیل کر دیا گیا گزہ والا میں پندرہ دکانوں کو سیل کیا گیا ادھر کوٹلی آزاد کشمیر میں، لاکڈاؤن میں نرمین، نمی، دسمی کلاسز اور کالج اور یونیورسٹیز کو بائیس مارچ سے کھولنے کا فیصلہ کرونا میں مبتلا وزیراعظم اور خاتون اول کی طبیعت بہتر ہے معاون خصوصی شہباز کل کا ٹوئٹ کہتے ہیں وزیراعظم اور خاتون اول کو کرونا کی حل کی علامات ہیں وزیراعظم آج بھی اپنا دفتری کام معمول کے مطابق ویڈیو کانفرنس پر کریں گے دعاوں اور نیک خواہشات پر سب کے مشکور ہیں ملک بھر میں بارش برسانے والا سسٹم داخل لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش رامل پنڈی اسلام آباد اور گردو نواح بے بعد البر سے میک میں موسمیات کے مطابق پنجاب بھر میں آج اور کل بارش وقفے وقفے سے جاری رہے گی پشاور میں بھی بارش موسم بہتر ہونے پر وادی ایک آغان کو چھے ماہ بند رکھنے کے بعد سیاہوں کے لیے کھولنے کا کام شروع کر دیا گیا سڑک سے بڑھتفانی گلیشیرز کی صفائی کے بعد توقع ہے اپریل میں سیاہ ناران اور بابو سے ٹاپ تک جا سکیں گے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج شائری کا دن بنایا جا رہا ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ڈاؤن سنڈروم کا دن منایا جا رہا ہے جنیاتی بیماری کے ساتھ پیدا ہونے والے افراد زائد کروموسوم لیے دنیا میں آتے ہیں جو معذوری کا سبب بنتے ہیں ڈاؤن سنڈروم کا علاج فیزیو تھرپی سے ممکن ہے پوری دنیا میں ہر وقت موسم تبدیل ہوتا ہے کہیں زمین تپتی ہے تو کہیں برف کی چادر میں چھپی رہتی ہے کہیں لو تو کہیں تھنڈی ہواوں کا بسیرہ ہوتا ہے زمین پر موسم رنگ کیسے بدلتا ہے جواب اسی بولیٹن میں ملے گا السلام علیکم ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران سناولا اور میں ہوں نبیلہ سندو ہیڈلائنز آپ نے چانی بولیٹن کا آغاز اسپریٹ کے بعد ابھی بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ مولانا فضل رحمان کی جاتی عمرہ آمد مریم نواز اور حمزہ شہباز سے ملاقات ہوئی وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی آپشن پر غور کیا گیا اسی پر بات کریں گے ہمیں جوائن کی ایکسپریس نیوز کے نمائندے میاں اسلم نے لیکن اس سے پہلے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہیں بڑی اہم ملاقات مریم نواز نے عید کے بعد لانگ مارچ کی تجویز دے دی ہے ذرائع کے مطابق مریم نواز نے عید کے بعد لانگ مارچ کی تجویز دے دی ہے اہم خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کسی صورت نظر انداز نہ کرنے کا اصولی طور پر فیصلہ کیا گیا ہے بات کر لیتے ہیں میاں اسلم سے جی اسلم کیسی رہی یہ ملاقات اور اس ملاقات میں دونوں جانب سے کون کون شریک تھا عجب بالکل جمعیت علمہ اسلام فضل الرحمن کے مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ مریم نواز اور حمزہ شباز سے ملاقات کے لیے رائیونٹ جاتی فارم ہاؤس پر پہنچے تھے اور یہاں پر شاہد خاکان عباسی احسین اقبال رانہ سناولہ پرویز رشید مسلم نگنون کی جانب سے موجود تھے مولانا فضل الرحمن کی اس ملاقات کی خاص بات یہ تھی کہ اس ملاقات میں آئندہ کی صورتحال پی ڈی ایم کا لاحے عمل کیا ہوگا مستقبل کیا ہوگا آئندہ کیا پلاننگ کی جائے گی اس حوالے سے بڑی تفصیلی جو ہے وہ گورو فکر آیا ہے کچھ معاملوں پر دونوں جانب سے جو کنسینسز پایا گیا اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ پی ڈی ایم کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا کسی بھی طرح جو ہے وہ اس کو ٹوٹنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ نہ ٹوٹے اور جو بھی فیصلہ کیا جائے گا تمام نو جماعتیں جو ہیں وہ مل کر متحد ہو کر فیصلہ کریں گے اور ایسا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا جس سے کسی کو اختلاف ہو آج کی اس ملاقات میں اسطیفوں کے آپشن پر بھی بات ہوئی لانگ مارچ کی نئی تاریخ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی اور اس کے علاوہ پیپرز پارٹی کے ساتھ پی ڈی ایم کے جو بھی مستقبل کے تعلقات ہیں ان پر بھی بڑی تفصیلی بات ہی تھوئی مولانا فضل الرمان نے اپنی بات کی جبکہ حمزہ شباز اور مریم نواز کی بات بھی سنی دونوں جانب سے ہی اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ مریم آگے تعلقات یہ نئے سیرے سے اسی طرح مضبوط ہوتے چلے جائے اور حکومت کے خلاف مشترکہ طور پر کوئی ایسا لاحیم اختیار کیا جائے کہ حکومت کو گھر بیج دیا جائے بہت شکریہ میع اسلم آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا اہم خبر مولانا اقتدار سے دوری اور پی درپے شکستوں کا غم دور کرنے کے لیے بھاگ دور کر رہی ہیں فردوس آشیگوان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ مولانا اقتدار سے دوری اور پی درپے شکستوں کا غم دور کرنے کے لیے بھاگ دور کر رہے ہیں مولانا جالی راج کماری کے سامنے حاضری ضرور دیں لیکن کرونا ویکسینیشن بھی کرا لیں حکومت مولانا کی ویکسینیشن کرنے کی منتظر ہے معاملہ خصوصی پنجاب فردوس آشکوان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس پہ انہوں نے کہا کہ مولانا اقتدار سے دوری اور پہ درپے شکستوں کا غم دور کرنے کیلئے بھاگ دور کر رہے ہیں فردوس آشکوان کی جناز پتال کراچی آمد حلیم عادل شیخ سے ملاقات کی سن حکومت کا کردار بری درہاں بے نقاب ہو چکا ہے فردوس آشکوان کی جانب سے اس موقع پر ایسا کہا گیا